اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو آج میں سیکنڈ پارٹ اس کا اس والی ویڈیو میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ سویڈش یونیورسٹی میں آپ پر مشن لیتے ہیں تو ملٹیپل یونیورسٹی یہ لازٹ ٹائم میں نے ڈسکس کریا تھا کہ ہم ملٹیپل یونیورسٹی میں سویڈش یونیورسٹی میں جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سارا ایک بار کھل جاتی ہے اس میں ساری یونیورسٹی آ جاتی ہیں تو پھر اس میں اگر آپ نے کوئی سپیسیفک یونیورسٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو اس میں چیک باکسیز ہوتے ہیں اس کو چیک کر لینا ہے جیسے سٹوکم یونیورسٹی آف آرٹس ہے اس کو ہم نے کلک کیا اور چند ایک یونیورسٹی اسی طرح سے مالمو یونیورسٹی ہے اس کو ہم نے کلک کیا تو اس کو ہم نے چیک کرنے کے بعد یہ سپیسیفک یونیورسٹی آ گئی ہیں یہ اس کا ہم نے اس طرح سے یہاں پہ ہماری جن جن یونیورسٹی کو ہم نے وہاں پہ چیک کیا ہوگا انہی یونیورسٹیز کی یہاں پہ ڈیٹیلز آئیں گے جیسی یہ سٹوکھوم اور مالوں کو میں نے کیا ہے تو انہی کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ تو ہو گیا یہ ہمارے پاس کہ آپ نے اگر سپیسفک یونیورسٹیز کرنی ہے تو اس میں ان باکسیز کو چیک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ چلے جائیں گے سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ جو نیو سٹورنٹس ہوتے ہیں کچھ کو ایسے ہم بھی جب کرنے لگے تھے تو ہمیں بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا کچھ چیزوں کا کہ اس ویب سائٹ پہ جا کے ہم نے کام کیسے کرنا ہے تو کچھ سٹورنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس والی ویب سائٹ کو ہم نے کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے یونیورسٹیز میں جانا ہے اور اپنے فائنڈ آٹ کرنے اور کورسیز فائنڈ آٹ کرنے اور کیسے ملٹیپل یونیورسٹیز اور سیلیکٹیو یونیورسٹیز کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں یہ پھر ہم یہ ایک آج یونیورسٹی یا دو تین اس طرح سے ہم نے اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں پہ انہی یونیورسٹیز کا ڈیٹا آ جائے گا جو کہ ہم نے چیک کیوں ہوں گی یہ ملٹیپل یونیورسٹی میں جو یہ ہمارے پاس باہر آ جاتا ہے اس میں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ صرف سٹوکھم یونیورسٹی اور مارمون یونیورسٹی کا سارا یہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ یہ یہ کورسیز ہیں اس میں اور یہ اس طرح سے اوپن ہے تو جب ہم نے اس میں میں سپوس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم کورس سیلیکٹ کرتے ہیں تو کورس ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس سیلیکشن کا باکس ہے مائی سیلیکشن یہ جو مائی سیلیکشن کا جو باکس ہے تو اس میں اس والے سیلیکشن میں ہمارے پاس جو ہے یہ جب ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اس کو یہ میں نے ایک کورس ایڈ کیا اور یہ دو کورس کیا لیکن یہ چار کپول ہوتا ہے اور ہم نے چار کورسیز یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ چار کورسیز کرنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹو اپلیکیشن کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے 2 اپلیکیشن کر دیا اور 2 اپلیکیشن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس further procedure آ جائے گا یہ دو courses میں نے کی ہیں select اور یہ لیکن ہم نے چار کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ میں suppose کر کے بتا رہی ہوں اور یہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کہ یہ جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو یہ continue کا option آئے گا یہاں پہ تو اس پہ ہم نے click کر دینا ہے یہ continue آ گیا اور autumn semester 2020 please answer the question یہ ہمارے پاس ہے do you have international qualification یہاں پہ آپ کی qualification اور country کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی upper secondary اور upper secondary qualification آپ کی foreign country سے ہے یا کہاں سے ہے یہاں پہ یہ question کیا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ جو دو boxes آپ کو دکھا جا رہے ہیں یہ ان میں آپ نے یہ دینی ہوتی ہے information کہ آپ کی upper secondary qualification اور foreign university qualification کہاں کی ہر کس country کے ہے اس میں آپ نے یہ دونوں mention کرنے ہوتے ہیں کہ کس country سے ہیں اور کس country سے apply کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنا country mention کرنا ہوتا ہے اور یہ دو courses ہمارے پاس ہیں پھر وہ country mention کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کہ جیسے پاکستان ہو گیا اور یہ ہم کر رہے ہیں دونوں میں ہی same country آئے گا یہ اور یہ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے submit میں کر دینا ہے اس کو یہ ہم نے submit کر دیا اور یہ thank you for applying to Sweden یہ ہمارے پاس ہماری جو ہے application submit ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں کے اوکے یہ ہمارے پاس اب ہماری جو ہے application یہ submit ہو چکی ہے اور یہ مجھے submit تو نہیں کرنی تھی لیکن یہاں پہ actually اس کی footage کے لیے میں نے اس کو submit کر دیا ہے مجھے submit تو نہیں کرنا تھا میرا یہ real account ہے یہاں پہ اس website پہ اچھا چلے یہ تو اب ہو گیا تو اس طرح سے یہاں پہ جو دو courses آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ submit ہو گئے ہیں تو جو پہلے courses ہم نے submit کی ہوئے تھے یہ چار courses چار کا pool ہے جیسے کہ یہ اب یہ assessment چل رہی ہے ان courses کی تو یہ یہ چار courses ہوتے ہیں اور کچھ ایسی میں نے کچھ messages بھی پڑھے تھے facebook پہ کہ کچھ لوگ ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا admission ہو جکا ہے یہ جو red signs آ رہے ہیں یہاں پہ waiting for assessment ابھی یہ admission جو ہیں یہ university یہ waiting میں ہیں ابھی ان کو assess نہیں کیا انہوں نے اس کی assessment نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ جب آپ کا admission ہو جاتا ہے تو یہ جو red dots red words میں لکھا ہوا آ رہا ہے اس کی جگہ پہ آپ کو یہاں پہ cancel cancel لکھا ہوا آ جاتا ہے اور جس university نے آپ کو admit کیا ہوتا ہے اس کی جگہ آپ کو لکھا آ جاتا ہے کہ admitted مطلب کہ آپ کا selection ہو چکی ہے اور جس university نے آپ کو selection آپ کی selection نہیں کی ہوگی اور admission نہیں آپ کا ہوا تو اس میں یہاں پہ جو red words لکھے ہوئے ہیں ان کی جگہ ہمارا cancel لکھا ہوا آ جائے گا تو means that کہ وہ university نے ہمیں accept نہیں کیا تو جہاں پہ آپ کا جس جگہ پہ اور لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا ایک university آپ کو admit کر دیتی ہے تو پھر باقی کی universities جو ہوتی ہیں وہ آپ کو automatically cancel کر دیتی ہیں کہ اس student کا اس university میں admission ہو چکا ہے تو پھر پہلے وہ آپ لوگوں کو notify کرتے ہیں کہ آپ نے کونسی university select کرنی ہوتی ہے sometime آپ کو 2 university بھی offer کر دیتی ہیں sometime 3 بھی کر دیتی ہیں sometime 4 کی 4 بھی نہیں کرتی ہیں کچھ ایسی requirements ہوتی ہیں جو نہیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ admission آپ نہیں ہوا ہوتا یہ waiting for assessment یہاں پہ اس کی جگہ پہ آپ cancel اور admit کا option آجاتا ہے اگر admit لکھا ہوا آگیا تو means that آپ admission ہو چکے ہیں اور اگر cancel آگیا تو سمجھے کہ آپ کا admission نہیں ہوا یہ چیز waiting for assessment اس کی جگہ لکھا ہوا آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس لئے discuss کر رہی ہوں کہ کچھ messages میں نے ایسے پڑھے تھے facebook پہ بہت سارے students پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا admission ہو چکا ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ admission ہوا ہے پھر جب یہاں پہ آپ یونیورسٹی میں آریڈی ریجسٹر ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈن پوٹل تو یہاں پہ جانے کے بعد اس جگہ پہ تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سٹوڈن پوٹل میں جانے کے بعد اس میں یونیورسٹی اور یہ چونکہ میں آریڈی ریجسٹر ہوں تو میرا ڈیٹا سارا سینٹلائز ہے یونیورسٹی اور اس ویب سائٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں ایک کورس اپلائی کیا تھا یادی بوری یونیورسٹی میں تو یہ 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 پہ کینسل لکھا ہوا آیا ہے یہ اس سرح سے آئے گا یہ جو نیو سٹوڈنٹ ہوں گے جو اپنے کنٹری سے آئیں وہ ہوں تو میں کورس اپلائی کیا تھا لیکن یہ مجھے میری کچھ ریکوارمنٹ تھی جو اس میں فلفل نہیں ہوئی تو یہ مجھے کینسل ملا ہے یہاں پہ مجھے اس آج کوئی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے جسٹ ٹرائی کیا تھا تاکہ اگر یہ چیز ہے تو یہ کینسل ہے میرا کورس فائنل تھا میرا کورس چونکہ آرڈی بھی تھا یہاں پہ کورس تھے میرے کافی سارے جس یونیورسٹی میں میں ویلے ایڈمیٹ تھی لیکن اب ٹوانٹی پرنڈی میں آنے کے بعد اس سال میں یہ سارا یہاں سے ڈیٹا ریموو کر دیا آرڈی اس ویب نہیں ہوا تو جب آپ کے پاس چار کا پول ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کو ایک یونیورسٹی ضرور ایکسیپٹ کر لے گی اور اس کے بعد یہاں پہ میں چیز جو آپ کو بتانی تھی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کو یہاں پہ ایڈمیٹ لکھا ہوا آجاتا ہے یہ یہاں ہی سے ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس ٹائپ سوری میری اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل آرہی تو وہ میں نہیں دکھانا چاہ رہی تو یہ جو ہے اوپر میرا ایڈریس وغیرہ ہے سالا کچھ اس لئے اور یہ جو ہے یہ نوٹیفکیشن لیٹر ہوتا ہے نوٹیفکیشن ریزرل لیٹر اور یہ اس طرح سے آتا ہے یہاں پہ اس طرح سے سوری نیچے بھی آ رہی ہے میری ڈیٹیل اور یہ ہاں اس طرح سے یہ یہ ہے کہ اب جب آپ کا چار کا پول ہوگا تو یہاں پہ چاروں کے چاروں وہ شو کیے جائیں گے اس نوٹیفکیشن لیٹر میں اور اور پھر ایک آج جو آپ کو ایڈمیٹ ہوگا وہ بھی اسی میں ہی شو کیا جائے گا تو یہ اس طرح سے نوٹیفکیشن ریزرلٹ آفٹر سیلیکشن تو یہ اس طرح سے سیلیکشن ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے سارا یہ نوٹیفکیشن لیٹر